دوستو کیا آپ اپنے نام کا برج یعنی اپنا راشی جاننا چاہتے ہیں اور اپنا ستارہ معلوم کرنا چاہتے ہیں اگر ہاں تو میں آپ کی خدمت میں بہت ہی آسان اور سمپل سا طریقہ لے کر آیا ہوں اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں آسان وظیفہ چینل کے ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نحمدہو ونسلی ونسلیم علی رسول کریم اما بعد آسان وظیفہ چینل میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم کرتے ہیں میں عمر فاروق اظہری میں آج آپ کی خدمت میں برج یعنی اپنا راشی معلوم کرنے کا اور ساتھ میں ستارہ معلوم کرنے کا بہت ہی لا جواب اور آسان سا طریقہ لے کر آیا ہوں دوستو اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹا سا ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کریں دوستو میں آپ کو بتا دوں میں جو طریقہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں یہ صدیو پرانا طریقہ ہے اگر آپ کو اپنا تاریخ پیدائش اور وقت پیدائش معلوم ہے تو زائچہ بنائیں تو زیادہ بہتر ہے زائچہ بنانے کے لیے ہمارے روحانی استاد چینل سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اوپر دیئے گئے نمبر پر سمپرک ضرور کریں میرے پیارے دوستو اور عزیز ساتھیو اگر آپ کا نام علف سے یا پھر لام سے یا پھر این یا یا سے شروع ہوتا ہے تو آپ کا برج یعنی آپ کا راشی حمل ہے جسے ہندی میں میش بولتے ہیں اور آپ کا ستارہ مررخ ہے جسے ہندی میں منگل کہا جاتا ہے دوستو اگر آپ کے نام کا پہلا حرف با سے شروع ہوتا ہے یا پھر واو سے شروع ہوتا ہے تو آپ کا راشی یعنی آپ کا برج ہے سور جسے ہندی میں بریشم راشی بولتے ہیں اور اس کا ستارہ ہے زہرہ دوستو اگر آپ کے نام کا پہلا حرف بڑا قاف یا پھر چھوٹے قاف سے ہے تو آپ کا برج جوزہ ہے جسے ہندی میں میتھن راشی بولتے ہیں اور آپ کا ستارہ اتارد ہے جسے ہندی میں بدھ کہا جاتا ہے دوستو اگر آپ کے نام کا پہلا حرف بڑا ہا یا پھر چھوٹا ہا سے شروع ہوتا ہے تو آپ کا برج یعنی آپ کا راشی ہے سرطان جسے ہندی میں کرک راشی بولتے ہیں اور اس کا ستارہ ہے قمر جسے چندرما کہا جاتا ہے میرے پیارے دوستو اگر آپ کے نام کا پہلا حرف میم سے شروع ہوتا ہے تو آپ کا برج اسد راشی ہے جسے ہندی میں سنگھ راشی کہا جاتا ہے اور اس کا ستارہ شمس جسے سوریہ ستارہ کہا جاتا ہے دوستو اگر آپ کے نام کا پہلا حرف پا سے ہے یا پھر غین سے ہے تو آپ کا راشی سنبھلا جسے ہندی میں کنیا راشی بولتے ہیں اور اس کا ستارہ عطارد ہے جسے بدھ کہا جاتا ہے دوستو ایسے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ اگر آپ کے نام کا پہلا حرف را یا پھر تا یا پھر تو سے شروع ہوتا ہے تو آپ کا برج میزان ہے جسے ہندی میں تلہ راشی بولتے ہیں اور اس کا ستارہ ہے زہرہ جسے ہندی میں شکر ستارہ کہا جاتا ہے دوستو اگر آپ کے نام کا پہلا حرف زا یا پھر زال یا زاد یا پھر زا یا نون سے شروع ہوتا ہے تو آپ کا راشی ہے اقرب جسے ہندی میں بریشک راشی بولتے ہیں اور اس کا ستارہ مریخ ہے میرے پیارے عزیز ساتھیوں اگر آپ کے نام کا پہلا حرف فا سے شروع ہوتا ہے تو آپ کا برج قوس ہے جسے ہندی میں دھنو راشی بولتے ہیں اور اس کا ستارہ ہے مشتری جسے ہندی میں بریشپتی ستارہ کہا جاتا ہے میرے پیارے عزیز ساتھیوں اگر آپ کے نام کا پہلا حرف جیم یا پھر خا یا پھر غاب سے شروع ہوتا ہے تو آپ کا برج جدی ہے جسے ہندی میں مکر راشی بولتے ہیں اور اس کا ستارہ زہل ہے جسے ہندی میں شنی ستارہ بولا جاتا ہے دوستو ایسی ہی اگر آپ کے نام کا پہلا حرف سین یا پھر بڑی شین یا سواد یا پھر اسا سے شروع ہوتا ہے تو آپ کا برج دلو ہے جسے ہندی میں کمب راشی کہا جاتا ہے اور اس کا ستارہ ہے زہل اور یورنیس ہے میرے پیارے ناظرین آخر میں اگر آپ کے نام کا پہلا حرف دال یا پھر چا سے شروع ہوتا ہے تو آپ کا برج ہوت راشی ہے جسے ہندی میں مین راشی بولتے ہیں اور اس کا ستارہ مشتری اور نپچون ہے اسے ہندی میں برسپتی کہا جاتا ہے دوستو میں آپ کو ایک چیز بتا دوں اگر آپ کا تاریخ پیدائش اور وقت پیدائش کنفرم آپ کو معلوم ہے تو آپ زائچہ ضرور بنائے جسے کنڈلی کہا جاتا ہے اس سے جو آپ کا ستارہ اور آپ کی جو راشی آئے وہ زیادہ ماننیتہ ہے یہ اس وقت کام کرتا ہے جب آپ کو اپنا تاریخ پیدائش اور وقت پیدائش معلوم نہ ہو تو آپ اس سے ضرور کام لے دوستو اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں آپ کا جو بھی بروج ہے اس بروج کی کیا کیا خوبیاں ہیں تو اس ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکریپشن پر مل جائے گا یا پھر آئی کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں دوستو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے ہیل فل رہا ہے اگر یہ ویڈیو آپ کے لئے ہیل فل رہا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اپنے ان دوستوں تک ضرور شیئر کریں جو اپنا راشی اور اپنا ستارہ معلوم کرنا چاہتے ہیں میرے پیارے عزیز ساتھیوں اب اپنے دوست عمر فاروق ازہری کو دے اجازت اب اگلے کسی نئے ویڈیو کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ عزوجل تب تک کے لئے خدا حافظ فی امان اللہ